فائنالی دوستو راسن کارڈ 2.0 اپلیکیشن لانچ کر دیا گیا ہے جس میں دوستو آپ اپنے راسن کارڈ میں نیو ممبر کو ایڈ کر سکتے ہیں یہی سے یہ اپلیکیشن کے جریعے جی ہاں دوستو راسن کارڈ 2.0 اپلیکیشن کو یوچ کر کے اپنے راسن کارڈ میں نیا ممبر کو ایڈ کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ دوستو آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کا راسن کارڈ میں ایک ویسی کمپلیٹ ہے یا نہیں تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والوں کی راسن کارڈ میں نیو ممبر کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ کا ایک ایک ویسی کمپلیٹ ہوا ہے یا نہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں پلے سٹور میں جا کر دوستو راسن کارڈ 2.0 اپلیکیشن یہ والا اپلیکیشن انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد اوپین والے اپسن پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرپیس سوک کر جاتا ہے یہاں پہ آپ کو انگلیس لینگویس سیلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد نیچے میں آپ کو نیشٹ کے اوپسن پر کلک کر دینا ہے اب نیچے میں آپ کو گیٹ اسٹارٹڈ کا ایک اوپسن آپ کو دکھائی دے گا تو سیمپل سا گیٹ اسٹارٹڈ والے اوپسن پر کلک کریں گے اب دوستو یہاں پہ بینیفیسری یوزر ایک دوستو دیپارٹمنٹ یوزر تو دوستو آپ دیپارٹمنٹ یوزر نہیں ہیں تو آپ کو beneficial user والے option پہ کلک کر دینا ہے یہ already select رہتا ہے اگر select نہیں رہتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو beneficiary user والے select کر لینا ہے اس کے بعد دوست ہو یہاں پہ بول رہا ہے انٹر یور آدھار نمبر تو اپنا آدھار نمبر یہاں پہ آپ کو انٹر کر دینا ہے اس کے بعد اس کےپچے کو اس باکس میں پیل کر دینا ہے اس کے بعد login bit OTP کے option پہ آپ کو کلک کر دینا تو میں نے یہاں پہ دوستو اپنا آدھاہ نمبر انٹر کر دیا اور اس کےپجے کو یہاں پہ میں نے انٹر کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اب نیچے میں لاؤگین بیت اوٹی پی والے اوپسن پہ کلک کریں گے یہاں پر دوستو جیسے کلک کریں گے سبھی کا دوستو یہاں پہ اوٹی پی نہیں آرہا پر دوستو اب آپ کا بھی اوٹی پی آئے گا کیونکہ دوستو یہ اپلیکیسن نے موڈیفائی کیا گیا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہوگا لاؤگین بھی اوٹی پی کلک کریں گے اس طرح سے یہاں پہ بولا جائے گا اوٹی پی سینڈ سکس پل لی تو آپ کو دوستو اوٹی پی آ جائے گا اب آپ کو اوکی والے اپسن پہ کلک کریں گے اب جو بھی اوٹی پی آیا ہوا ہے اس اوٹی پی کو یہاں پر دوستو آپ کو فیل کرنا چھے ڈیجٹ کا یہاں پہ اوٹی پی آئے گا اوٹی پی صحیح سے آپ کو ڈال دینا ہے اس کے بعد نیچے میں دوستو ویری پی آئے کا اپسن دکھائی دے گا ویری پی آئے والے اپسن پہ کلک کریں گے جیہاں دوستو اوٹی پی صحیح سے ڈالنے کے بعد جیسے ہی ویری پی آئے والے اپسن پہ کلک کریں گے یہاں پہ بولے گا اوٹی پی ویری پی آئے ہو چکا سکسپل لی اب اوکی والے اپسن پہ پھر سے آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے ہی دوستو اوکی والے اپسن پہ کلک کریں گے یہاں پہ بول رہا ہے create M pin تو M pin آپ کو 4 digit کا create کرنا پڑتا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہوگا create 9 والے option پہ آپ کو click کر دینا ہے جیسے دوستو create 9 والے option پہ click کریں گے یہاں پہ دوستو 4 digit کا یہاں پہ آپ کو pin create کرنا پڑے گا تو 4 digit کا جو بھی دوستو آپ کو number یاد رہتا ہے وہ pin آپ یہاں پہ create کر لیں گے اس کے بعد دوستو نیچے میں next کا option دکھائی دے گا next والے option پہ آپ کو click کر دینا ہے اس کے بعد re-enter M pin یہاں پہ وہی pin پھر سے آپ کو ڈال دینا ہے اس کے بعد دوستو نیچے میں create mpin کا option دکھائی دے گا تو سیمپل سا آپ کو create mpin والے option پہ click کر دینا ہے جیسے ہی دوستو create mpin والے option پہ click کریں گے آپ کا mpin create ہو جائے گا اب نیچے میں آپ کو ok والے option دکھائی دے گا ok والے option پہ click کر دینا ہے جیسے ok والے option پہ click کریں گے یہاں پہ location کا permission مانگے گا آپ کے mobile device کا تو یہاں پہ location کا permission دے دینا ہے اس کے بعد دوستو یہ اپلیکیسن اپلیکیسن اپنے ہونے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرپیس ٹھو کرتا ہے اب دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر میں دوستو آپ کا فیملی ممر کا نام دوستو یہاں پہ راسن کارڈ کا نمبر سبھی چیز یہاں پہ سوک کر جاتا ہے اب نیچے میں دوستو بہت سرا آپسن آپ کو دیا گیا ہے جس میں دوستو آپ کو یہاں پہ فیملی ممر کو ایڈ کرنے کا بھی اپسن دیا گیا ہے سب سے پہلا جو option آپ کو دکھائی دے گا manage family detail تو سب سے پہلے اس option پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو دوستو یہاں پہ اپنے راسن کارڈ میں new member کو add کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کرنا چاہوگا سب سے پہلا جو option ہے اس کو میں بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو کرنا چاہوگا manage family detail کا ایک option دکھائی دے گا اس پر کلک کریں گے اس کے بعد اسوں اوپر میں add new member کا option دکھائی دے گا آپ دیکھ سکتے ہیں yellow color میں دکھائی دے رہا ہے تو سب سے پہلے add new member والے option پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا interface آ جاتا ہے اب دوستو یہاں سے آپ اپنے new member کو add کر سکتے ہیں سب سے پہلے اپنے personal detail ڈالیں گے جس کو بھی یہاں پہ add کرنا چاہتے ہیں اس کا نام اس کے father کا نام language select کرنا ہے gender select کرنا ہے a select کرنا ہے یہاں پہ date of birth select کرنا ہے سبھی detail آپ کو اپنے ڈال دینا جائے جس کا بھی یہاں پہ member add کرنا چاہتے ہیں اس member کا یہاں پہ اس کو detail add کرنا ہے یہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں mother کرنا و father کرنا ہم سبھی چیز یہاں پہ آپ کو ڈال دینا ہے media newsletter یہاں پہ ڈالنا ہے indian آپ کو select کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کو select کر کے نیچے next پہ click کریں گے دوسرا form کھولے گا اسی طرح سے آپ کو 9 form feel کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کے راسن card میں نیا member add ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہے دوستو کی راسن card 2.0 application سے آپ اپنے راسن card میں نیا member کو add کر سکتے ہیں اب آپ کو back آنا ہے back آنے کے بعد دوستو اب مان لیے دوستو کہ آپ کے راسن card میں کچھ بھی دوستو update کرنا ہے جس member میں update کرنا ہے تو اس کے لیے کرنا ہے کہ اس کے سامنے میں یہاں پہ blue color میں دوستو یہاں پہ green color میں یہاں پہ دوستو آپ کو ایک pencil کا icon دکھاتے گا اس پر click کر کے یہاں پہ yes کے option پہ جیسے click کریں گے اس کے نام دوستو یہاں پہ so کر جائے گا نام میں کچھ گلتی ہے تو نام میں یہاں پہ صحیح کر سکتے ہیں یہاں پہ جنڈر select کر سکتے ہیں date of birth date of birth یہاں سے آپ select کر سکتے ہیں تو اس طرح سے دوستو اپنے راسن card میں جس member کا یہاں پہ update کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی تو یہاں سے update کر سکتے ہیں آپ کو کچھ بھی problem نہیں ہوگی وہی دوستو یہاں پہ nine form کھولے گا nine form کو یہاں پہ آپ کو feel کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس طرح سے دوستو آپ نے راسن card میں کسی member میں یہاں پہ update کرنا چاہتے ہیں نام date of birth gender جو بھی update کرنے اس طرح سے کر سکتے ہیں اب دوستو آپ کو back آنا ہے back آنے کے بعد دوستو اب مان لیجئے راسن card میں کچھ بھی آپ نے update کیا ہے تو اس کو کیسے track کر سکتے ہیں تو اس کے لئے کرنا ہے کہ home page پہ آپ کو چلے آنا ہے back آ جانا ہے back آنے کے بعد دوستو آپ کو نیچے میں ایک option دکھائی دے گا track my ration تو آپ دیکھ سکتے ہیں track my ration کا third option آپ کو دکھائی دے گا اس پر click کر کے آپ check کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو راسن card یہاں پہ update کیا ہے یا پھر نیا family member add کیا ہے تو update ہوا ہے نہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے check کر سکتے ہیں اور چھتا option ہے دوستو benefit received from government ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پہ اس پر click کر کے آپ check کر سکتے ہیں کہ آپ نے جتنا بھی یہاں پہ آپ کو کتنا unit ملتا ہے گے ہوں یا چاول وہ دوستو یہاں سے آپ check کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا آپ کو government کے through یہاں پہ آپ کو benefit ملتا ہے تو اس طرح سے آپ check کر سکتے ہیں یہاں پہ راسن card 2.0 application سے سب سے بیش رہے دوستو کہ آپ اپنے راسن card میں بیک آنے کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے سلینڈر راسن card راسن card کو سلینڈر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں اور راسن card transfer کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو دوستو آپ اس طرح سے راسن card 2.0 application سے راسن card کا سبھی کام کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو دوستو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نیا member add کرنا چاہتے ہیں تو راسن card 2.0 application سے کر سکتے ہیں آئی آپ دوستو ویڈیو پسندے ویڈیو پسندے ویڈیو کو like and share ضرور کریں